جی دوستو زی شانلی ٹورس مینٹور چینل دی طرف ہوں دوستو میں جیڑی خبر لے کے آیا ہوا وہ خبر کچھ فارنر ذاستے اچھی نہیں ہیں کہ بری خبر آئرلینڈ دی طرف ہوں اگر تسی سوشل میڈیا دیکھ دے ہو تو انہوں پتا ہونا ہوا کہ ایتھے لاسٹ 3-4 ویکس تو ایک پروٹیسٹ چل لیا ہوا اچھا اس پروٹیسٹ کالا ہوا ایتھے کی ہو رہیا اس ٹائم میں تھے آئرلینڈ دے بچ میں تھا تھوڑا جہدہ پچھے لے کے چل دا ہوا جسے آگے ساری دنیا جان دیا کہ رشیہ دی یوکرین دی وار اچھا ان پوری ورڈ دے بچے اثرہ ہو رہے ہوا کہ پوری دنیا جیڑی آنا اور رفیوجیز لے رہی ہے یوکرین تو کہ ایک وکٹم آ میں وار دے بلکل حق جنہی ہیں تے وومن اینڈ چلڈرن تسری امریکہ تو لگ دا آسٹریلیا تکر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر کنٹری جیڑا با نا اپنی کپیسٹی دے حساب دے نار رفیوجی لے رہی ہے تے سو آئرلینڈ بھی لے رہی ہے کیونکہ یورپی یونین دا ہے ممبر آ آئرلینڈ نے اپنی بسات تو زیادہ بنتے لے ایتھے جیڑی بیویمن سی جہاں چلڈرن سی جہاں فیملی سی کیاں میل جیڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں مطلب وہ سکتے ہیں لوگ کہ ڈو پرسنٹ آ تا سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ آ فیمیلہ اچھا آئرلینڈ ہے جس طرح کے بہت زیادہ لوگ جاندے کہ آئرلینڈ اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے چھوٹا جہاں کنٹری ہے تے یہ دی چوٹل جڑی ہے دی پپولیشن ہونے ہیں او میبی سٹھ لکھ تسی کہلو میکس اتنی ہوئے گی سٹھ لکھ تے قریب تے انہوں نے کی کی تا کہنا ہم تندے اپنی مسائل تو زیادہ لے لے اتھے جن نے بھی ریفیوجی کیمپ سے گے سارے فل ہو گئے یوکرینین دی وجہ تو خیر میں ادھے خلاف نہیں ہوں میں ایک چیز دا سرے ہوں کہ او لوگ جڑے سینا دی مچارٹی ہوتاں کچھ مطلب ٹھیک حالے اتنا زیادہ نہیں شروع ہویا پروٹیسٹ جڑا ہوا لیکن منارٹی جڑے سکے نا وہ سٹی سینٹر پھر اتھوں بعد جڑیہ منسٹر اور جسٹس تھی جسٹس آف منسٹر او دے آفیس تے سامنے پروٹیسٹ چلدہ پیا وہ کیمپڈن سٹریٹ جتے سپائرہ او دے پروٹیسٹ چلدہ پیا ایون دو کے ورڈس کے سینریو کہ دو ریفیوجی کیمپ جڑے آ وہ کچھ غلط آئرش لوگانے وہ جلا دیتے کہ مطلب توسی ایننو کیمپ دے رہے ہیں انہانو شیلٹر دے رہے ہیں تے جڑے لوگ تھے جڑے آرش لوگ اللہ وہ بھارس ہو رہے ہیں یا وہ کچھ لوگوں سے جنہاں نے کاؤنٹی کاؤنسل دے کار اپلائی کی تے سی جہاں سٹی کاؤنسل دے انہانو ساتھ ساتھ سال ہو گئے تے وہ ہلے بھی کیوں دے بیچار انہو کار نہیں ملے اچھا اے تھوڑی جاتھو میں اوڈا تھیم داس دیتا انہویا کیا اوڈا پروٹیس شروع گیا اب آم جڑے یا مینورٹی باہر آنے شروع ہو گئی وہ کہنے کے سان نو جڑے رفیوجیز اور نہیں چاہی دے اوڈا ہوں مسلا ہے نو یوکریانیان نا تے گا ہون جڑے یا سمیلیا نا بینگلہ دیش دے یا پاکستانی نا انڈیا نا جا کوئی بھی ساؤھ امریکہ دے یا اوڈا نا شیلٹر نہیں دیتا جا رہے جیڑے ویکٹیم آنے لوگ جیڑے نا کوئی مسئلے ہوا اپنی کنٹری دے بیچ جیڑے جینوان پیپل جیڑے نا نا کوئی ریلیجیس کوئی ہو تھے مسئلہ جیہاں پولٹیکل اوڈا نا کوئی ایشوز آتھے تے او اس کنٹری دے بیچ چاندکے زائرہ میران دے سی کوئی مسئلہ نہیں سکا ہون اوڈا نا کی کیتا ہوا کہ اینہ نے تھوڑا جیانا اپنا ٹائٹ کر دیتا ٹھیک ہے اوڈا تھوڑا نا ایک مسئل دینا جیدی وجہ تو میں نے لگیا کہ یار من تھوڑا نا شیئر کرنا چاہی دا میں ٹاؤن ڈیویج سے گا تے میں نے ایک پینگلہ دیشی فیملی لبی یونگ سے گے اراؤن ٹھرٹی ٹھرٹی ٹو یارز اوڈ بہت ہر ہس بین این وائف اور دے گاٹھ ٹو کیٹس یہ تو میں نے افسوس ہویا دو بچے سے گے ایک بچہ ہونا گیارہ سال دا تے بیٹی ہونا دی سگی اراؤن ٹھوڑ فائی واش فائی ویرز اوڈ ہونی شاید وہ دی والدہ نے نا کیاری کیتا ہیا سگا تے اوہ میں نے پوچھن لگے کہ تُس ہی ایجیا تو انڈیا پاکستان نہیں ہو انگلہ شونا دی بہت کوئر سگی تے میں انہوں نے گل کرنا پہاں کہندے یار کوئی ہے تھے کوئی بھینگلہ دیشی فیملی ہے گی یا سی نا یکی دو رات تاں گزار نہیں آیا اچھا میں انہوں نے پوچھنا شروع کرتا بھی کی وجہ با انہوں نے سالنو اپنی پوری ڈیٹیل دا سی بھلا ہو آلم سچا یا چو اٹھا انہوں نے کوئی ہوتھے پولٹیکل ایشو اس سے گے جیڑا با ہو بھی سکتا با دو بچیاں دے نالا کون اپنا کنٹری چھڑکے آندہ چلو میں انہوں نے گل دے گیتا میں کہا ٹھیک تُس ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کسے بھنگالی دے نالا انہوں نے گل کرواتی انہوں نے رکھے نہیں رکھے میں نے نہیں پتا تے مسئلہ ہوں نے اس گل دے بڑھ گیا کہ یوکرینینین پیپل دی وجہ تو انہوں نے سمیلین جڑے دے جہاں در جارڈن دے یا جہاں ساؤتھ امریکان یا کوئی بھی ایکس وائز ایڈ انہوں نے ٹربل آ رہی ہے ایتھے شیلٹر بلکل بندہ ریفیوجی ہیں جڑے کیمپ سے گئے انہوں نے بچے سپیس نہیں ہیں میرا تھوانو کیاں دا مقصد ہے کہ دوستو جیڑے بندے بھی ایتھے جنہوں نے کوئی مسئلہ بندہ پہ آوا اپنے ہوم لینڈ دے بچے ایتھے آئرلینڈ تا سوچ رہے کسی ایتھے جا کے ایزائیلم لے لانگے یا کس طرح بلکل تیکھ سوچ کے آئے ہو ایتھے حالات او آڑے نہیں رہے اچھا دوسرا میں ایک چیز دا سنہ یہ تو چلو ٹھیک ہے دوسری چیز ہے میں فیل کر رہے ہم ہو سکتا اللہ نہ کرے اس طرح ہو گئے جس طرح انگلینڈ نے کیتا نا بریکزٹ ہو گیا کہ عوام ساری خلاف ہو گئے گورنمنٹ تے یوکے دی تے انہوں نے کہا رہا فرینڈم گراو تا بریکزٹ ہویا اب ہام جیت گئی گورنمنٹ ہار گئی وہ لیدہ ہو گیا یورپ تو آئرلینڈ جیڑا وہ ای وی او دا یونیم دا حصہ وہ شینگند پر چھنا ہیا تے منو تھوڑا جی خطرے دی بہو آ رہی ہے ہو سکتا ہوا کہ ٹومارو ایک اینکے جی اسی بھی جڑا ہوا نا اسی یونیم دے بچ بھی نہیں لندے یہ دے بچ گورنمنٹ دا کوئی قصود نہیں گا انہوں نے پریشر ہندا ہوا یورپی یونیم دے طرف ہوں کہ تُسی بندے لاؤ احسران کرو احسران کرو احسران کرو احسران کرو تُسی لائکے رندے ہیں اچھا گال کرندہ میرا اٹھا لمبی تمہین بنندہ مقصد ایسے گا کہ دوستو جڑا بھی بندہ میرا ایک بندے تکر بھی میرا پیغام پہنچ ہوئے کہ دیکھ سوچ کے آئے ہو ایتھے بجائے تُسی جسرہ میں توانو وہ بنگالیاں دی گال سنائی ہے احسران کہ ایتھے ضلیل ہونو بہترہ کہ اپنا سوچ سمجھ کے آؤ جی دوستو دعا مجھ یاد رکھنا اگر ویڈیو پسند آئی تے انو لائک کمنٹ کرنا شیئر کرنا تے پلیز میرے چینل نو سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن نو پریس کرو دعا مجھ یاد رکھو جی انٹل نیکس ویڈیو تکر تھوانا دوبارہ ملاقات ہوگی گوڈ لوگ